جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستور پر چلتے ہیں اور دستور کو انسانیت کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ میت مصطفیٰ میں ہیں رسول پاک ان کے ساتھ ہیں اور وہ رسول اللہ کے ساتھ ہیں اچھا اب جو ساتھ ہیں ان میں کون سی صفات ہوتی ہیں پہلے تو اس میں ہمیں صحابہ اکرام ہی نظر آئیں گے نا فرمائے ان کی پہلی صفت یہ ہے اشدداء الالکفار کافروں پر وہ بڑے سخت ہیں کن پر بڑے سخت ہیں کافروں پر کافروں پر بڑے سخت ہیں ایسا نہیں ہے کہ جب ان کو حکومت ملے تو انہوں نے کافر اپنے مشیر رکھے ہوئے ہوں ہاں ہاں ایسا نہیں ہے کافروں پر بڑے سخت ہیں ان کا کفار کے مسئلے میں رویہ نرم نہیں ہے تو جس میں یہ صفت پائی جاتی ہونا پہلی اس کے لیے میت مصطفیٰ کی ایک سرط پوری ہو جاتی ہے کافروں پر سخت ہیں جو ہی کوئی کافر کا آمنہ سامنا ان سے ہوتا ہے نرمی نہیں کرتے نرمی نہیں کرتے اچھا اب اس صفت میں گن لیں کہ سب سے زیادہ سختی کفار پر کس نے کی میرے علی نے جتنے کافر حضرت علی نے قتل کیے ہیں بتائیے کسی نے قتل کیے ہوں اب اشداؤلالکفار میں جو سب سے بلند مطبع آپ کو نظر آئے گا میرا علی نظر آئے گا میں دعوے سے کہتا کسی نے اتنی سختی کی ہے کافروں پر کسی نے اتنے کافر مارے ہیں جتنے میرے علی پاک نے مارے اشداؤلالکفارے جب اس آیت کو پڑتا ہوں تو یہ آیت میرے علی کے ماتے کا جو مرد راتی میرے محبوب کے یا رسول اللہ سلامت سلامت نہیں بھی ایسا ہے کہ نہیں بھئی میرے پر نہ رہیں آپ کہیں پیئے تھے ہے یہ داندہ اس نے تو بات کرنی ہے جائیے جس سے مرضی پوچھیں لاؤ کوئی اسلام کی تاریخ میں دوسرا ایسا مسلمان جس نے علی سے زیادہ کافر مارے ہوں نئی تاریخ خاموش ہو جائے گی اور ایک ہی بندے کا نام بتائے گی سب سے زیادہ کافروں پر سختی جس نے کی وہ علی ہے وہ کون ہے بھئی یہی تو وجہ تھی جس بھی جنگ میں آمنہ سامنا ہوا سب سے زیادہ جس کی تلوار چلی وہ میرے علی کی تھی کفار پر کن پر تو پھر اشدہو علالکفار باقی سے اببہ بیس میں شامل ہیں لیکن علی ان کا سردار نظر آتا ہے روحہ ماہو بینہوں میں نے پہلے ارز کر دیا جب آپ ماہو کی تفسیر پہ جائیں گے یہ روحہ ماہو بینہوں وہ جی آپس میں ایسے تھے آپ کو کیا مسئلہ ہے بھئی جن کو آپ لاکے آپس میں ملاتے ہو ان کا یہاں ذکر ہی نہیں ہے یہاں نبی پاک علیہ السلام کے ان سے اببہ کا ذکر ہے جن کو معیت مصطفیٰ حاصل تھی یہ جن کو یہ لے کے آتے ہیں یہاں آکے روحہ ماہو بینہوں وہ تو آپس میں شیر و شکر تھے بڑیاں سے لیاں سی ان کا تو بڑا محبت تھی بھئی یہ حباب اکرام ہی نہیں روحہ ماہو بینہوں باقی آپ کو صحابہ اکرام کی زندگیوں میں نظر آئے گا لیکن جب خلافت راشدہ ختم ہو گئی پھر روحہ ماہو بینہوں نہیں نظر آئے گا آپ کو جب بنو امیہ کا پہلا بندہ بادشاہ بنا تو پھر آپس میں مسلمانوں کے سار اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے یہ آیت پھر کہے گی یہ روحہ ماہو بینہوں نہیں ہے کہ جہاں حضرت امار جیسے بزرگ صحابی کو بے دردی سے قتل کر دی ہے یہ روحہ ماہو بینہوں ہے حضرت حجر بن ندی جیسے بزرگ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہو حضرت علی علیہ السلام کے چہنے والے محبت والے لوگوں کو تہتیگ کیا جا رہا ہو یہ روحہ ماہو بینہوں نہیں ہے روحہ ماہو بینہوں کی تفسیر دیکھنی ہو تو آپ کو حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر مولا حسن تک تو ملے گی بھی بات سمجھ آئیے تو جن میں ملے گی نا تو وہ تو ٹھیک ہے ان کو تو روحہ ماہو بینہوں میں کہیں لیکن اپنے نفس کی خواہش پر ان لوگوں کو اس آیت میں شمار نہیں کیا جا سکتا جن کا اس آیت کے معنی سے دور دور تک کوئی تلق نہیں ہے یہ ذہن میں رکھ لیں اس لیے عبابِ گرامی روحہ ماہو بینہوں آگے فرمایا تراہم رکان سجدن آپ ان کو دیکھیں گے کبھی رکوع میں کبھی سجدوں میں یبتغون فضلا من اللہ وردوانا ان کی عبادت کا کوئی مقصد نہیں ہوگا ان کی عبادت کا کوئی مقصد صرف ایک مقصد کے لیے وہ عبادت کریں گے اللہ راضی ہو جائے کون راضی ہو جائے ہاں سواب بتائیں گے کہ اتنا سواب ہوتا ہے جنت کی دعا بھی کریں گے کہ ہم جنت میں چلے جائیں لیکن ان کی عبادت کا مقصد خدا کی رضا ہوگا اپنے کسی فائدے کے لیے وہ عبادت نہیں کرتے ہوں گے اور ان میں سے کوئی ایسا بھی نہیں ہوگا جن کی یہاں اس آیت میں بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنے فائدے کے لیے جمعہ کو عبود پہ لے جائے کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں یہ جمعہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی کام پڑ جائے تو ہم کہیں چل دو دن پہلے جمعہ پڑھ لیں ایسا کوئی ان میں بات نہیں پائی جیتی ہوگی کیونکہ ان کی عبادت اپنے لیے نہیں اپنے منافع کے لیے نہیں اپنے فائدے کے لیے نہیں ان کی عبادت خدا کی رضا کے لیے ہوگی یہ اس لیے فرمایا یبتگونا فضل من اللہ وردوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السوجود اس کے دو معنی ہیں ان کے چہرے پہ سیماہم فی جباہہم نہیں کہا یہ ان کے ماتھوں پہ فرمایے سیماہم فی وجوہہم من اثر السوجود ان کے چہروں پہ عبادت کا نور نظر آ رہا ہوگا ان کے چہروں پر ان کے دل میں جو عبادت کا نور اتر چکا ہے وہ ان کے چہرے سے اس کی کرنے پھوٹ پھوٹ کے لوگوں کو بتا رہی ہوں گی اس کی عبادت اللہ نے قبول کی ہوئی ہے بھلے وہ کارا سے آئی کیوں نہ ہو بھی بات سمجھ آئی ہے بھلے وہ حبش کبیلے کا ہی کیوں نہ ہو بھی بات سمجھ آ رہی ہے لیکن اس کا چہرہ بتائے گا اس کی عبادت اللہ کے لیے ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السوجود تو ویسے حضرتِ علی بن امام حسین یعنی امام زین العابدین چونکہ وہ سجدہ بہت لمبا کرتے تھے ان کے بہرحال ادھر ماتھا اکدس پر ایسا نشان موجود تھا وہ نشان بھی نور والا تھا اس سے بھی نور کی کرنے پھوٹتی تھی اگر تھا بھی تو اس سے نور کی کرنے پھوٹتی تھی کیونکہ وہ میرے پاک امام کے ماتھے کا نشانت ہے سیماہم فی وجوہہم من نصر السوجود تو فرمایا ذالک مصالہم فی التورات یہ جو میرے محبوب کے صحابہ ہیں جن کی یہاں بات ہوئی ہے یہ ان کی صرف یہاں ہی بات نہیں ہوئی اللہ فرماتا ان کی یہ شہرت پہلی آسمانی کتابوں میں بھی ایسا ہی تھی انجیل میں بھی ان کی عظمتوں کے ڈنکے ایسا ہی تھے انجیل میں بھی میرے محبوب کے صحابہ کی عظمت کے ڈنکے تھے تورات میں بھی تھے زبور میں بھی تھے یہ جو صحابہ کرام ہیں ان کے اچھا فرمایا مَسَلُهُمْ فِي التَّورَاتِ وَالْإِنجِيلِ قَذَرْئِنْ اَخْرَجَ شَتْعَهُ فَآَذَرَهُ فَاسْتَغْلَذَ فَاسْتَوَا عَلَى سُوْقِهِ جُعْجِبُ الزُّرَّاءَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ قَذَرْئِنْ اَخْرَجَ شَتْعَهُ یہاں رسول پاک علیہ السلام فرمایا قَذَرْئِنْ کومپل جی نکل دی پہلے بریق جی اللہ بھی اس کی مثال دے قَذَرْئِنْ اَخْرَجَ شَتْعَهُ اس نے نا اپنی بریق سی کومپل سویٹ آئے پوپر نکالی ہو فَآذَرَهُ پھر اس کو تقویت عطا کر دی گئی ہو وہ جو کومپل نکلتی ہے پھر اس کو مضبوط کر دیا گیا فَآذَرَهُ اس کھیتی کو مضبوطی عطا کی گئی اس کومپل کو تو حبابِ گرامی یہ میرے نبی کے صحابہ کی نسانے اسلام کی ابتدائی حالت بیان کی جاری اسلام شروع شروع میں ایسے ہے جیسے کسی نے کھیت بیج دیا ہو اور اس میں سے کومپلیں نکلی ہوں زمیدار اس کو دیکھتا ہے بھئی میری کنکو گپئی سوی سوا کٹ لے آنے بار بریق سوی ٹیپ وہ نکلتا ہے اخ راجہ شاتا ہو اللہ فرماتا ہے وہ نکلا ہے فَآذَرَهُ پھر اس کھیتی نے نا اس کو مضبوطی دی ہے اس کھیت نے اس کو کیا دی ہے اچھا اب آپ تاریخ اسلام پہ نظر ڈالیں سب سے زیادہ اسلام کے ابتدائی دور میں ان کومپلوں کو جس نے تقویت بخشی ہے نا وہ جنابِ سیدنا ابو طالب ہے اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کوئی بڑے سے بڑا منکر بھی اس کی انکار نہیں کر سکتا کہ فَآذَرَهُ اس کو تقویت بخشی کومپلینٹ ہی اس کو خاد ڈالی اس کو باڑ کیے رکھا اس میں دشمن کی بکریانہ کہیں اس کو سنبھالا اس کھیتی کو پروان چڑھایا جس نے سب سے زیادہ تقویت بخشی وہ علی کا بابا ہے کھیت سے مراد رسول پاک اور ان کے ساتھی بھی بات سمجھ آئیے اس کے کیا ہے ساتھی ہیں فَآذَرَهُ اس کو تقویت بخشی اس کو محفوظ رکھا اس کو پروان چڑھایا یہ کون تھا جو پیرے دیتا تھا یہ کون تھا جو میرے مصطفیٰ کے صحابہ اس کھیت کی ایک ایک کمپل کا محافظ تھا ایک ایک کمپل کا محافظ تھا اگر کسی کافر نے میرے مصطفیٰ کے کسی صحابی پر اٹیک کیا ہے آنکھ نکال دی فرمایا خبردار ابو طالب بدلہ لے اجازت نہیں ہے یہ اللہ کے کھیت کی کمپلیں ہیں میرے مصطفیٰ کے صحابہ اسلام کے اس اللہ نے جو کھیت اگایا ہے اس کی کمپلیں ہیں علی کا بابا ان کی حفاظت پر معمور ہے فعظہ رہو اس کو تقویت بکشی فعظہ رہو کہا تو فستوالا سوکے ہی پھر فرمایا وہ کمپلیں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی پھر سے ابو اکرام مضبوطی پکڑ گئے پھر وہ دور آیا کہ ان سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا تھا اسلام اپنے پورے جلال اور پورے عبوطاب پر کھڑا ہوا تو اس کو تقویت بکشنے والا اس کی حفاظت کرنے والا اس کو سنبالہ دینے والا اس کی خاد خوراک کرنے والا علی کا بابا ابو طالب ہو فعظہ رہو فستگ لذا موٹی ہو گئی موٹی ہو گئی فستگ لذا وہ کمپل موٹی ہو گئی فستاوا کھڑی ہو گئی علی سوکہ ہی اپنے پاؤں پہ اہا اپنے تنے پہ کھڑی ہو گئی فستاوا علی سوکہ ہی یعجب وزررا فرمائے وہ جو کسان ہے نا یعنی میرا مصطفیٰ وہ جب اس فصل کو لہلہاتا دیکھتا یعجب خوش ہوتا ہے آئے 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 جب وہ دیکھتا ہے بھارے میرے اصحاب عبادت کر رہے ہیں میرے اصحاب جہاد کے لیے جا رہے ہیں میرے اصحاب جو ہے وہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں میرے اصحاب مالِ غنیمت لا رہے ہیں میرے اصحاب دین کی تبلیغ کر رہے ہیں میرے اصحاب نے مسجد کو منور کیا ہوا ہے یوج بزررا تو کاشت کرنے والا خوش ہوتا یہ اللہ نے کہا کیا ہوتا ہے خوش ہوتا ہے لیغیظہ بہم الكفار یہ جو کومپلے ہیں کافر ان سے جلتا ہے کافر ان سے کیا ہوتا ہے کیوں یہ نہ ہوتے تو اسلام کبھی طاقت نہ پکڑتا بھئی توجہ ہے کافر ان کومپلوں سے جلتا ہے کافر ان کومپلوں سے جلتا ہے کہ یہی ہیں وہ جن کی وجہ سے آج اسلام کا یہ کھیت ہرا برا ہے اسلام کا کھیت کیا ہے ہرا برا ہے یہی وہ پہلا بھیج ہے جو محمد نے اگایا تھا کافر ان سے جلتا ہے کیوں جلتا ہے آپ کو شاید یہ ترجمہ پڑھ کے بھی سمجھ نہیں آئے گی اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہی وہ کومپلیں ہیں جن ہونے اسلام کو طاقت دی ہے تو حبابِ گرامی بات پھر وہیں آگئی وہ کون ہے جس نے سب سے زیادہ طاقت دی ہے اب یہ تفسیرِ روح المعانی میں علامہ محمود علوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے تفسیرِ روح المعانی میں انہوں نے فرمایا ہے کہ جب ذرہ سے مراد نبی پاک ہے تو پھر حضرتِ علی الاسلام کا ان کومپلوں کو قوت دینے میں دیگر اصحاب کی نسبت زیادہ کردار ہے اور جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی کسی مرحب نے للکارہ تو پھر اس اسلام کے باغ کی حفاظت کے لیے علی باہر آیا جب عمر بن عبدِ بد جیسا خطرہ اس فصل کو تباہ کرنے کے لیے آگے بڑھاؤ اس نے کہا محمد تیرے پاس بڑے بڑے جنے ہیں باہر نکال تو کون تھا جس نے اس وقت اس باغ کی حفاظت کی میرا علی تھا اس لیے جس نے زیادہ حفاظت کی کافر اس سے زیادہ جلتا ہے کافر اس سے زیادہ جلتا ہے کافر کافر مسلمان نہیں کوئی مسلمان علی سے نہیں جلتا یہ بھی ذہن میں رکھئے ہیں حضرت ابوبکر صدیق نے بڑی خدمت کی جنابِ فاروقِ عاظم نے بڑی خدمت کی جنابِ عثمانِ غنی نے بڑی خدمت کی اور میرے محبوب کے صحابہ نے بڑی خدمت کی کافر ان سے بھی جلتا ہے ان سے جلنے والا مومن نہیں ہوتا کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کس کا فیصلہ ہے میرے نبی پاک کے صحابہ اکرام جن کا اس آیت میں ذکر ہے وہ میں نے شروع میں ارض کر دیا کافر ان سے جلتا ہے کافر ان سے بھئی جس نے نہ نبی پاک کے ساتھ کبھی وہ نکلا ہو نہ کبھی نبی پاک کی معیت میں کسی کافر کو قتل کرنے کا شرف حاصل کیا ہو ان کو اس آیت میں گسیڑنے سے آیت تمہاری نہیں بن جائے گی یہ کلام اللہ کا یہ حق بیان کرے گا یہ کہے گا کہ معیت اور صحبت میں نقب زنی نہ کر معیت اور صحبت میں نقب زنی نہ کر تو فرمائے لی یغیظہ بہم الكفار کافر ان سے جلتا ہے انہوں نے خدمت کی ہے حضرت ابو بکر صدیق نے ابتدائی دور میں وہ خدمت کی جناب عمر فاروق نے جناب عثمان غنی نے بڑی خدمت کی لیکن جب کوئی بڑا خطرہ آتا تھا جہاں پر ہمارے یہ بزرگ سیابابی اس خطرے کے لیے میرے مصطفیٰ کی طرف دیکھتے ہوتے تھے بھئی مسئیبت میں نگاہ میرے مصطفیٰ کی طرف ہی ہوتی ہے نا کس کی طرف دیکھتے تھے میرے مصطفیٰ کی طرف تو پھر اس خطرے سے حفاظت کے لیے میرا نبی جس کو نکالتا تھا وہ علی تھا تو اس اسلام کے باغ کی اس اسلام کے کھیت کی حفاظت اللہ نے زیادہ جس سے کروائی وہ چونکہ علی ہے اس لیے کافر جلتے بھی زیادہ علی سے ہیں یہ بات سمجھ آگئی اور آگے فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَامِلُ الصَّالِحَاتِ مَغْفِرَةً وَعَجْرَنَ عَزِيمًا کہ جو تم میں سے بائیمان ہیں اور نیک کام کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے مغفرت کا وعدہ کیا ہوا ہے اور ان کے لیے ہم نے جنت کا وعدہ کیا عجرِ عظیم کا وعدہ کیا ہوا ہے عجرِ عظیم کتنا بڑا؟ کوئی پتہ نہیں چونکہ وہ خود عظیم ہے تو اس کی طرف سے لفظ عظیم کو وہ ہی جانے اور مخلوق تو جان نہیں سکتے فرمایا جب یہ عجر ملے گا تو پتہ چلے گا یہ کتنا عظیم عجر ہے تو قیامت والے دن ہی پتہ چلے گا اس لیے احوابِ گرامی مسئلہ یہ ہے کہ ہم چونکہ میں نے رسول پاک کی بات کو فالو کی رسول پاک نے فرمایا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور قرآن سمجھانے کے لیے علی اور اولاد علی چھوڑ کے جا رہا اس لیے میری کوشش ہوتی کہ میں قرآن ان سے سمجھتا ہوں اور یہ ڈنکے کی چھوڑ پہ ان کے علاوہ کوئی یہ ایسے سمجھا بھی نہیں سکتا جو وہ سمجھا جاتے ہیں یہ قرآن ان کے دروازے پہ آئے بغیر کبھی پردہ اٹھاتا بھی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھ لیں بھئی یہ آیت آپ نے پڑھی تو کئی مرتبہ ہوگی لیکن کیا لطف ہے اس آیت میں آپ قرآن کے جس لفظ سے بھی یوں رخ اٹھا کے دیکھیں گے میرے نبی کا گھرانہ آپ کو نمائیہ نظر آئے گا صحابہ اکرام میں دیکھ لیں اور سرکار کے خانوادے میں دیکھ لیں جہاں بھی دیکھیں گے عظمت ان کی نظر آئے گی